بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو سب سے پہلے امام مہدی فرمائیں گے کہ جو آدم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھے جو موسیٰ علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہے وہ مجھ سے ملے جو ابراہیم علیہ السلام کو پانا چاہتا ہے وہ مجھے پالے جو میرے جد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو وہ میری زیارت کر لے لوگ کہیں گے کیا ثبوت ہے کہ آپ ہی امام مہدی ہیں بس یوں امام مہدی ثبوت پیش کریں گے امام مہدی کے ہاتھ میں ایک عصا ہوگا جو جنت کے درخت کی ایک شاک ہوگی امام مہدی زمین پر جہاں جہاں وہ عصا ماریں گے وہاں وہاں سے پودے نکلیں گے فوراں درخت بن جائیں گے اور اپنے پھل ظاہر کر کے امام مہدی کی امامت کی قواہی دیں گے امام مہدی کے پاس وہ علم ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو دیا تھا ان کے ہاتھوں میں تلوار ہوگی جو آپ کے داتا علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی اور وہ اٹھایا کرتے تھے علم اور تلوار لوگوں سے مخاطب ہو کر کہے گی کہ آج ہم صحیح ہاتھوں میں موجود ہیں امام مہدی کے ہاتھ میں اللہ تعالی شفا رکھے گا وہ جس کو ہاتھ لگائیں گے اس کے اندر سے لا علاج مرض بھی ختم ہو جائے گا پھر سید حسنی امام مہدی کے پاس آ کر کہیں گے اگر آپ واقعی سجے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ دکھائیں امام مہدی زرہ سید حسنی کو دیں گے اور کہیں گے اس کو آپ پہنیں وہ لرز اٹھیں گے لیکن امام مہدی کے بار بار اس رات پر جب وہ پہننے کی کوشش کریں گے تو ان کے جسم پر وہ زرہ پوری نہیں اتھرے گی دوسرے لوگ بھی آگے آ کر پہننے کی کوشش کریں گے تو کسی کے بھی جسم پر وہ زرہ پوری نہیں اتھرے گی پھر امام مہدی اپنے جسم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ پہنے گے ان کا جسم نور کی مانت چمکتا رہے گا لوگ ان کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیں گے اتنے میں آسمان سے تیتی سو تیرہ فرشتے آئیں گے اور امام مہدی کے ہاتھ پر بیٹھ کریں گے وہ فرشتے وہ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی کشتی کو سنبھالا تھا جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دریائے نیل پار کروایا تھا پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی گواہی دیں گے کہ یہ آخری حجت ہے پھر آسمان سے چار ہزار فرشتے اور اکریں گے اور پوری دنیا میں پیغام سنایا جائے گا آؤ امام مہدی کا ظہور ہو گیا لوگ سوچیں گے کہ امام مہدی کے پاس جائیں اور کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کے جائیں ساتھ ساتھ فضاء میں آواز بلند ہوگی کہ اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان نہ لے کے جانا کیونکہ امام مہدی کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ پتھر موجود ہے جب وہ پتھر زمین پر لگتا ہے تو اس سے بارہ چشمیں پھوٹتے ہیں جو ان سے پانی پیتا ہے اسے بھوک نہیں لگتی نہ اسے پیاس لگتی ہے اس دنیا میں اللہ تعالی نے علم کے 27 حروف تخلیق کیے ہیں جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر اس وقت تک اتنی جدد کے بعد بھی صرف دو ہی حرف دنیا کے پاس علم موجود ہے امام مہدی باقی 25 حرف علم کے ظاہر کریں گے دنیا اس علم کو دیکھ کر حیران ہو جائے گی سب سائنسان تحقیق کرنے والے امام مہدی کی امامت قبول کریں گے امام مہدی کا ضرور اللہ کے گھر سے ہوگا اور امام مہدی پہلا خطبہ خانہ کعبہ سے دیں گے اس کے بعد آپ روزہ رسول کی طرف رخصت ہوں گے وہاں سے کوفہ کی طرف روانہ ہوں گے آپ کی حکومت تقریباً تین سو نو سال تک زمین پر قائم ہوگی یوں اس دنیا سے امیر اور غریب کا فرق ختم ہو جائے گا لوگ ایک دوسرے کا دل کبھی نہیں توڑیں گے کوئی بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا ہر کوئی ایک دوسرے کا حساس کرنے لگے گا محبت امن کے ساتھ ہر کوئی زندگی بسر کرے گا کیونکہ یہ دنیا جنت کا عقص بن جائے گی محبت امن کے ساتھ ہوں گے